قبض اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدن و ذکرہ لئے لئے الباب فاصلے گئے اِنَّا وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغُفِرُ لِذَبِّكَ وَاسْتَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيَّ وَالْعِبْكَارِ اِنَّ الَّذِينَا يُجَادِلُونَا فِي آیتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِنَ آتَاهُمْ اِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبِرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَقْزِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَا كِرْنَا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَبِ الْعَعْمَى بَلْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمُنُوا وَعْمِلِ صَالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيعُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلٍ فَرَجْهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ غافر جس کا ایک نام سورہ مومن بھی ہے اس کی آیت ففٹی فور تا ففٹی ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت ففٹی فور کا ترزمہ یہ ہے کہ جو صاحبانِ عقل کے لئے ہدایت و نصیحت تھی اس آیت کی تفسیح بیان کرتے ہوئے علامہ محسن نجفی صاحب اپنی تفسیح القوسر میں فرماتے ہیں کہ جو کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی ہے وہ ہدایت و نصیحت پر مجتمل تھی اس ہدایت و نصیحت کو صاحبانِ عقل و خیرت سے سابقار تھا صاحبانِ عقل سے توقعات و عوستہ کرنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ باتیں حق و حقیقت پر مبنی ہیں آیت نمہ ففٹی فائل کو ترزمہ یہ ہے کہ پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ برخ ہے اور اپنے گناہ کے لئے استخوا کریں اور صبح و شام اپنے رب کی سنا کے ساتھ تسبیح کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرنے کے بعد نتیجہ عقص کرتے ہوئے فرمایا جب تاغوتوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا تو درپیش مشکلات میں صبر سے کاملے ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی مدد کرنے والے ہیں وعدہ فتح و نصیحت کے بعد صبر کا حکم دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صبر کرنا آسان ہو جائے البتہ یہ صبر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جنانچہ اللہ کی طرف سے فتح و نصیحت انتہائی مشکلات سر کرنے کے بعد آتی ہے اور وستغفر لزمبے کا آیت کہہ رہی ہے کہ اپنی گناہ کے لئے استغفاء کیجئے اس آیت میں وعدہ و نصیحت کے بعد استغفاء کا حکم اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق میں کچھ افراد کی وجہ سے جو قصور موجود ہے اس کی تلافیق کیجئے کیونکہ غفران کے ایک معنی تلافیقیں ہیں جیسا کہ سور فتح کے آیت نمبر ون اور ٹو میں فرمایا کہ اِنَا فَتَعْنِ لَكَ فَتْحَمْ مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی ایک نمائی فتح تاکہ اللہ آپ کے تحریک کی اگلی اور کسلی خامیوں کو دو فرمائے اس آیت میں فتح مبین اور غفران نے زم کے درمیان ربط اسی صورت میں قائم سکتا ہے اگر لِيَغْفِرَا میں غفران کو بمانی تلافی لیا جائے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین سے نوازا تاکہ آپ کے تحریک میں موجود اگلی اور کسلی کو تایم کی تلافی ہو جائے اور پھر اشار دوا کہ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ساتھ تصویح کا حکم بھی فتح نصرت کی صورت میں آیا کرتا ہے جیسے یہ سورہ نصر کے پہلی آئیت ہے جو قائم مجید کا 110 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے آخر میں حکم ہوا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَاغْفِرْهُ سورہ نصر کی آیت نمبر 3 جو قائم مجید کا 110 نمبر کا سورہ ہے کہ اپنے رب کی سنہ کے ساتھ اس کی تصویح کریں اور اس سے مغفرت طلب کر رہی حد افتح نصرت حاصل ہونے کے موقع پر تصویح ہوا استغفاء کا حکم اور ان کا اپس میں ربط قابل غور ومطالعہ ہے ان میں ربط و راز صفائے معلوم السلام بتا سکتے ہیں آیت نمبر 56 کا تنجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے آیات کے بارے میں جھڑڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو ان کے دلوں میں برائی کے سوا کچھ نہیں ہے وہ اس برائی تک نہیں پہنچ پائیں گے لہذا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگے ہیں وہ یقیناً خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اس سورے میں موجود متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اس سورے نازل ہو رہا تھا اس وقت قفار مکہ نے کج بحیثیاں شروع کرتے مختلف شبہات پیدا کر دیئے اور عزامات کا ایک سسنہ شروع کر دیا تھا ان کج بحیثیوں میں یہ لوگ بغیر کسی قسم کی سند اور حوالے کے باتیں اٹھاتے تھے اور بغیر سلطان دلیل و منطق پر صفحندی تقلید اور واہموں کی بنیاد پر جھگڑے کرتے تھے اور پھر آیت نے کہا ان کی دلوں میں اگر کوئی بات ہے تو وہ صرف تکبر ہے وہ اپنے آپ کو اس بات سے بالاتر سمجھتے ہیں کہ بنی حاشم کے ایک فرق کو اللہ کا رسول تسلیم کریں اور اپنی بالا دستی رکھنا چاہتے ہیں پھر آیت نے کہا ماہم بے بالغی ہے وہ اس بالے دستی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اس میں ایک اہم نوید ہے کہ یہ لوگاں قریب زیر ہونے والے ہیں تو آیت نے کہا فستعز باللہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں وہ آپ کی باتیں سننے اور آپ کی حالات پر نظر رکھنے والا ہے دشمنوں کی ذلت و خواہی کی حوید اور اللہ کی پناہ مشکل تگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تقویت ہے آیت نمبر 57 میں شاہ دو ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس آیت کی تفسیر میں علامہ محسن نجفی صاحب بہن کرتے ہیں کہ حقیقت اس کائنات میں انسان اور حیات کے تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی اور موجزہ ہے تاہم ایک بے کران کائنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے نازیات کہ آیت نمبر 97 میں اشار دو ہے کہ تمہارے خلق کرنے زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے آپ نے بنا ہوا دیکھا اس آیت کا مفہومی یہ ہے کہ آسمانوں کا بنانا زیادہ شد واقبر ہے تو تمہارے یہ کہنا ہے نہائیت نازانی ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا کیا تم نے کبھی غور کیا کہ انسان کی دوبارہ بنانے سے کائنات کا بنانا زیادہ سنگین کام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے تو انسان کو دوبارہ خلق کرنے میں اللہ کو کون سی دشواری پیش آئے گی آیت نمبر 58 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بینہ اور نابینہ برابر نہیں ہو سکتے نیز نہ ہی اماندار اور ہمارے صالح بجالانے والے اور بدکات برابر ہو سکتے ہیں تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو اس آئیت کی تفسیر میں اللہ محمود سے نظر فیضہ پیانت کرتے ہیں کہ آخرت کا ہونا لازمی مگر ہے ورنہ یہ کائنات بے مفسد اور عباس ہو جاتی ہے لہٰذا عبداللہی کا لازمی تقیدہ یہ ہے کہ قیامت ہو جہاں ایمانی بصیرت رکھنے والے اندھوں کے برابر نہ ہوں گے اور نیک عمال بجالانے والے بدکاتوں کے برابر نہ ہوں گے قلیل اماتا دکارون آیت کہی ہے کیا اس بات سے نصیحت نہیں لیتے کہ اس کائنات کی ساخت اور اس میں صالح و مظلوم کا ہونا صالح و بدکار کا وجود عطل و انصاف کا متقاضی ہے کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں ان میں فیصلہ ہو اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ